اسلام علیکم ورچول سٹار میں آپ سب کو خوش ہمدید دوستو آج کے اپنی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں دریا سندھ کے بارے میں دوستو پاکستان کا قومی دریا دریا سندھ ہے یہ دنیا کا انیسوہ بڑا دریا ہے ایشیا کا آٹھوہ بڑا دریا ہے اور جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے دریا نیل اگرچ یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے لیکن زیادہ پانی دریا سندھ میں ہے دوستو پاکستان کا یہ سب سے لمبا دریا ہے اس کی لمبای تین ہزار ایک سو سی کلومیٹر ہے اس کا مکمل رکبہ پاکستان کے رکبے سے بھی کہیں زیادہ ہے اس کا گیارہ لاکھ پینسٹ ہزار پرابہ کلومیٹر ہے یہ دریا اپنے معاون ندی نالوں کے ساتھ چار ممالک میں پیتا ہے اور تین سو میلین روزوں کی مدد کرتا ہے دوستو چینی علاقے طبط میں ہمالیا کا ایک زیلی پہاڑی سلسلہ کی لاش ہے کلاش کے بیچوں بیچ کلاش نام کا ایک پہاڑ بھی ہے اس کے کنارے پر ایک جھیل ہے جسے ماسرور کہا جاتا ہے اور اس جھیل سے دریہ سندھ نکلتا ہے دوستو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے وادی نبیرہ کے مقام پر دریائے نبیرہ اس میں آ کر ملتا ہے پھر یہ دریہ بلدستان کی طرف سے پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دریائے شیوہ کے اس میں آ کر ملتا ہے کہا جاتا ہے تیس کلومیٹر بعد سکردو کے مقام پر دریائے شیگر اس میں مل جاتا ہے مزید آگے جا کر دیکھیں تو کوئی ہندو کش کے پاس دریائے گلگت اور نانگا پربت سے آنے والا دریہ اسطور اس میں مل جاتا ہے دوستو تربیلہ کے مقام پر ایک بڑی دیوار بنا کر اسے تربیلہ ڈیہ میں بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے بعد اور بھی دریائے دریائے کابل دریائے سوان دریائے کرم دریائے کومل اس میں مل دے جاتے ہیں دوستو مزفرگر سے آگے جا کر دریائے پانجنند کا مقام آتا ہے جہاں پجاب کے پانچھو دریائے جہلم سطلو جراوی بیاس اور چناب آپس میں مل کر دریائے سندھ میں سما جاتے ہیں دوستو دن کے مقام پر ایک دو سا بیراج کا مقام بھی ہے جہاں سے دو نہریں نکلتی ہیں مزفرگر کے نال اور ٹی پی لینگ کے نال اور دو نہریں جی جی خان کی طرف جاری ہیں جی جی کے نال اور کچھی کے نال دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دریائے کے اوپر سب سے خوبصورت جو ہیڈ بنایا گیا ہے وہ ہیڈ تو سا بیراج ہے اس دریائے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے جو ایک مل ہے اس کے پینسٹ گیٹ ہے اور کہا جاتا ہے یہ تقریباً ایک کلو میٹر تک پھیلا ہوا ہے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے اس دریائے کی خاصیت میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ڈالفن پائی جاتی ہے جسے ہم بلائنڈ فش بھی کہتی ہیں اس کے بعد یہ دریائے سکھر لڑکانہ ہیتروباد سیمن شریف اور ٹھٹا کے مقام سے ہوتا ہوا بہر عرب میں جا گرتا ہے خیمر بختو خان اس میں اس دریائے کو اباسین یعنی دریوں کا باپ کہا جاتا ہے اور اسے اڈیرو لال اور جھولے لال بھی کہا جاتا ہے یہ دریائے اپنے تند ہوئی اور خود سرکی وجہ سے شیر دریائے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آریاؤں نے اپنے مقدس کتاب راگوید اس کے کنارے پیٹھ کر لکی ہندو اس دریائے کی پوجہ بھی کرتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ جب اس دریائے میں زیادہ پانی آ جاتا ہے تو یہ عموماً سلاب کا بیس بنتا ہے جو کہ آج کی طریق 26 اگاست 2022 کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان کے کئی حصے سلاب کی لپیٹ میں ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ